بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وہ لفظ جس کا کوئی معنی اور مطلب ہو دوسرا وہ لفظ جس کا کوئی معنی اور مطلب نہ ہو معنی اور مطلب جس کا ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں اور جس کا معنی اور مطلب نہ ہو اس کو محمل کہتے ہیں محمل جس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور کلمے تک بات رکھی کلمے کی دو قسم ہوئی موفرط اور مرقب موفرط کہتے ہیں سنگل لفظ سنگل کلمے کو جس کا کوئی معنی ہو مرقب کہتے ہیں جس کے اندر دو تی چار کلمے ہو اس کو مرکب کہتے ہیں مفرد کی تیت قسمیں ہوئی تھیں اسم و فیر حرف ہو اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے مفرد ہو اور کلمہ ہو اور اکیلا ہو مفرد کہانے ہی اکیلا ہے اپنا معنی خود بتائے اور اس کے اندر کوئی بھی ٹائم اور زمانہ نہ پائے جائے پاسٹ ہو فیرچر ہو گرزنٹ ہو ماضی ہو مستقبل ہو حال ہو کوئی نہ ہو اور فیر اس کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اور حرف ہوا ہے جس کا اپنا معنی خود نہ بتا سکے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہ ہو پھر مرکب کی دو قسم ہوئی مرکب ناقص مرکب تام جملہ مرکب ناقص جس سے پوری بات سمجھ میں نہ ہے مرکب تام جس سے پوری بات سمجھ میں ہے اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں مرکب ناقص کی پانچ قسمیں بیان کی گئی تھی مرکب اضافی جس کے اندر دو جز ہوتے ہیں اور دونوں کے دونوں اسم ہوتے ہیں ناؤن ہوتے ہیں پہلے جس کو مضاف اور دوسری کو مضاف علے کہتے ہیں مرکب جاری کے اندر دو جس ہوتے ہیں پہلے جس کو حرف اور دوسرے جس کو اسم کہتے ہیں پہلے جس کو حرف جر اور دوسرے جس کو مجرور کرتا ہے وہ تیسرا تھا مرکب اشاری ابھی بات اسی پہ چل لئیے مرکب اشاری کے اندر بھی دو جس ہوتے ہیں پہلے جس کو اسم اشارہ کہتے ہیں اور دوسرے جس کو مشارع علے کہتے ہیں دونوں کے اندر کچھ مناسبت تھی کہ اگر پہلا جز واحد ہے تو دوسرا جز واحد ہوگا پہلا جز تصمیہ ہے تو دوسرا جز تصمیہ ہوگا پہلا جز جمع ہے تو دوسرا جز بھی جمع ہوگا پہلا جز مذکر ہے جنڈر کے اعتبار سے تو اس کو دوسرا جز بھی مذکر ہوگا پہلا جز مہنس ہے تو دوسرا جز بھی مہنس ہوگا یعنی جیسا اس میں اشارہ ویسے ہی مشاروں کے لئے کا استعمال ہوگا لیکن اس میں اشارہ کچھ مخصوص ہیں جس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی میں نے تفصیل بتائی بھی تھی لکھا بھی تھا جس میں سے یہ اس میں اشارہ قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے اور لالک دانی کا علاہ کا تلکہ تانی کا علاہ کا یہ دور کی چیزوں کو اشارہ کرنے کے لیے ہے اس میں اشارہ قریب جو ہیں اس میں اشارہ قریب اس کی بات ہو چکی ہے ڈیٹیلز میں ہو چکی ہے آج ہم بات کریں گے اس میں اشارہ بائید کی دیکھیں یہاں پر پوری چیزیں مثال سے ہم سمجھیں گے جس طریقے سے ہم نے اس میں اشارہ قریب کو مثال سے سمجھاتا اور کوشش کریں گے کہ قرآن عظیم سے مثال دے تاکہ آسانی ہو کیونکہ اس کا مقصد ہی ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آسکے تو اس شروع کیا تھا ہم نے دیکھیں ہارا کے اندر ہم نے بتایا تھا قرآن سے مثال دے گے انشاءاللہ یہاں بھی کوشش کریں گے قرآن سے مثال دیں چلیں شروع کرتے ہیں پہلے جو سب سے پہلا جملہ اور پہلا اسم جو ہے اس میں اشارہ ردودور کے اس لئے استعمال ہوتا ہے وہ ہے لالکہ کونسہ ہے لالکہ یہ ہے لالکہ قرآن عظم کے اندر استعمال ہوتا ہے آپ کو پیشے جائیں گے اس میں اشارہ قریب کے اندر جو واحد مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ تھا ہادہ ہادہ کے اندر ہم نے بتایا ہاتھ تنبیح کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس میں اشارہ کیا ہے وہ ہندہ وہی لالکہ یہاں بھی استعمال کیا ہے یہاں استعمال کیا ہے اب اس کو ہم پوڑے سے الگ طریقے سے سمجھیں گے میں نے یہاں لکھا ہے اس میں اشارہ اشارہ یہ کیا ہے یہ را جو ہے اس میں اشارہ ہے اب آگے بات کرتے ہیں کہ لام زرنی کا آپ زبر کر رالی کا ہے نا لام کیا یہ مجرور ہے اور کاف منصوب ہے تو رالی کا بنانے کے لیے ہمیں اس کو الگ الگ کیوں لکھا وہ میں بتا دیتا ہوں اصل جو اس میں اشارہ ہے وہ یہی ہے لام جو آتا ہے وہ لام بعد کے لیے آتا ہے اس کے لیے آتا ہے بعد بعید سے بعد یعنی دور تو اشارہ تو یہی ہے لیکن دور اشارہ کرنے کے لیے لام کا استعمال کیا اس میں رالی اب یہ کاف کیا ہے تو کاف جو ہے یہ کاف مخاطب کے لیے آتا ہے یعنی ہم جس کے طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو یہ ہو گیا دور ہے اس لیے استعمال کر لیا اب کاؤ کی کاؤ کا مطلب کیا ہے تو کاؤ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ہم اشارے میں بات کر رہے ہیں سامنے جو موجود ہیں مخاطب کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مخاطب حاضر موجود ہونا جس سے ہم بات کر رہے ہیں اشارے میں اس کے لیے یہ مخاطب کا سیغہ ہے اب دیکھیں جس سے ہم بات کر رہے ہیں اگر وہ ایک ہے اور ایک ہے اور مذکر ہے میل تو اس کے لیے کاؤ کا سیغہ استعمال ہوگا اور اگر وہ دو ہیں مذکر ہیں تو اس کے لیے کمہ استعمال ہوگا اور اگر وہ جمع ہیں اور مذکر ہیں تو کمہ استعمال ہوگا ایک جزئی اور آپ لکھیں کہ بعید کے اندر جو اسمِ اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ ان کے اندر ایک معنی اور کا یقعہ ہے وہ تعظیم کا معنی ہے عدب اور تعظیم کے اعتبار سے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں جیسے پرانے عظیم کے اندر پہلے پارا اور سورہ بقرہ کی شروعات میں ہی علیف یہ وہ کتاب ہے تو اس کے اندر تعظیم کا بھی معنی ہے ایسا نہیں کہ وہ کتاب دوسری کتاب کے بارے ہی بات کر رہا ہے نہیں بطور تعظیم کے اس کے معنی بیان کیا گیا ہے ایک چیز یہ ہے ایک چیز اور خیال لگے الحمدللہ عربی زبان اور لینگویج ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر ہر ہر حد کا ایک معنی ہے بلکہ یہ کہہ رہی کہ حرکت کے بھی الگ الگ معنی ہے تو یہ کوئی زیادہ بلاوت اور فساحت والی بات نہیں ہوگی تو چلے آتے ہیں مثال دیتے ہیں لالکہ کتاب سے متعلق مثال دے کے اللہ رب العالمین پرانے عزیز کے اندر اور سورہ سورہ نعام پاراں پر ساتھ میں لالکہ فوز العدیب اللہ رب العالمین بیانت فرما رہے ہیں دیتے ہیں لالکہ کے اندر یہ تو اشارہ ہو گیا یہ اللہ میں بعد ہو گیا یہ دور کی چیز ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں وہ لوگ بڑی کامیاب ہیں اب جن سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بہت کامیابی میں ہیں جس کو بتا جا رہا ہے وہ کوئی ایک آدمی ہے اور وہ واحد ہے ایک ہے لواحق اور مذبکہ ہے اس کے لالکہ کا استعمال کیے بات سمجھ میں آلیک میرے خیال سے اس کے اندر تین چیزیں ہیں لام اطف وحی اشارہ ہے قریب والا حادہ کے اندر دلداتا اس کے ساتھ لام مقصورہ کو لگائیے لام بورد کے لیے لام مجبور جو ہے اور بورد کے لیے یعنی دور کی طرح اشارہ کا کہہ اس نے لام لائے اور کاف مخاطب کا ہے اس کے اندر تین چیزیں ہیں میں نے لکھا کیا ہے اس میں اشارہ لام بورد اور کاف کاف مخاطب کے لیے ان تینوں کو جوڑ کر کے لالکہ بنا ہے صرف اس کاف کو اگر بدلتے جائیں تو مخاطب جو سامنے موجود ہے اس کو ہم اشارہ میں بتا رہے ہیں کہ وہ چیز جس کی طرح اشارہ کرنا ہے وہ مشارہ علیہ ہوتا ہے لیکن جس سے ہم اشارہ میں بات کر رہے ہیں وہ مخاطب ہے وہ موجود ہے وہ مشارہ علیہ نہیں ہوتا ہے تو جتنے لوگ ہوں گے اگر وہ آدمی ایک ہے مذکر ہے تو قع استعمال کریں گے دو ہے تو کمہ استعمال کریں گے دو سے زیادہ ہے تو کمع استعمال کریں گے کیسے کریں گے لالکم 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 کیونی ا benefício میں مثال ہے لالکم خیغل لکم انکنتم تعالی دس پارے کے شورTION sorte من اللہ حقوق العالمی کیاں فرما رہا ہے لالکم خیغل لکم وہ کس سے بیان کر رہے ہیں کم مطبہ بہت زیادہ لوگ ہیں ان سے پیام کر رہا ہے اشارے میں اس لئے کم کا آدم سنایا ہے لالیکم خیر اللہ بیکنے یہاں پر کیا ہے کم لالیکم آگیا کارنگ ہے لالیکم ہے یہ تو ہو گیا کم کی مثال لالیکمہ کا بھی مثال قرآن عظیم کے اندر لالیکمہ بھی استعمال ہوا ہے اَيَّعْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيَغْبِّ اَيَّعْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيَغْبِّ یہ بھی اللہ تعالیٰ علمین ہے سورہ یوسف کے اندر بیان فرمایا بارہ میں بارے کے اندر کہ وہ لوگ کہتے ہیں جو دو لوگ یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید ہوئے تھے ان میں سے ایک نے خواب دیکھا تھا کہ وہ شراب اٹھا رہا ہے دوسرے نے خواب دیکھا تھا شراب نے چھوڑ رہا ہے دوسرے نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے سر پہ روٹی لے کے جا رہا اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں تو دونوں کی تعبیر بتائے تھے تو وہاں پر یہ اپنا تعالیٰ علمین نے فرمایا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيَغْبِّ کہ وہ دونوں آئے اور ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ چیز سکھائی جو اللہ تعالیٰ نے کو سکھایا تھا خواب کی تعبیر سے مطالب جہاں بھی دשות محمیم اور دیکھیں مذکر اور مہنس کے اندر یعنی وہ خاتب کے اعتفاض ہیں مذکر اور مہنس کے دونوں کا جو تسمیہ کا جو سیرابہ després تسمیہ کی جو زمین آئے گی وہ آئے گی اگر مرد عورت دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا جیسے اس کا استعمال ہے ایسے اس کا استعمال ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اگر مشارع علیہ مذکر ہے تو ان کا استعمال کریں گے اگر مشارع علیہ مؤنس ہے تو ان کا استعمال کریں گے لیکن جو کعب مقاتب کا ہے یہ سامنے جو موجود ہے اس کے اعتبار سے بدلتا جائے گا اگر کعب مقاتب جو ہے اگر مشارع علیہ مؤنس ہے لیکن مقاتب جو ہے وہ مذکر ہے تو تلکہ استعمال کریں گے یا تلکہ دو ہیں دو سے زیادہ ہیں تو تلکم استعمال کریں گے جیسے تلکہ حدود اللہ فلا تقربوها اللہ رب العالمین نے سور مقرآ بارہ نمبر دو کے اندر فرمایا تلکہ حدود اللہ فلا تقربوها دیکھیں یہاں تلکہ استعمال ہوا ہے قَدَعْلِكَ سور مریب کے اندر قَوْلَقَ ذَعْلِكَ بھی استعمال ہوا ہے قَوْلَقَ ذَعْلِكَ بھی استعمال ہوا ہے تو دا لکہ نہیں بڑھ سکتے ہیں اور دا لکھی بھی بڑھ سکتے ہیں اگر مقاتب مؤنس ہے تو جہاں قَدَعْلِكَ ہے وہاں مقاتب مریب علیہ السلام ہے اور جہاں دا لکہ ہے وہاں مقاتب مذکر ہیں بات سمجھ میں آرئے ہے ایسے اس کے اندر بھی ہو لائے گا زیادہ اگر مشاعر علیہ تصویہ ہیں تو مشاعر علیہ کی اطاف سے اس میں اشارہ کون کیا لائیں گے مشاعر علیہ کی اطاف سے اس میں اشارہ کی تصویہ آئے گا لیکن مخاطب اگر واحد ہے تو کمہ استعمال کریں گے مذکر اور مہنس جو ہے کہ اگر مخاطب جو ہے وہ کوئی ایک عورت ہے ایک لیٹی ہے تو اس کے لیے کی اس کے لیے کی استعمال کریں گے وہ دو ہیں تو اس کے لیے کیمہ استعمال کریں تو اس کے لیے مہنس ہیں تو کنہ استعمال کریں گے ایسے كانوا کمہ یہ لائی قمہ سے اپنا ہوا ہولائی کی مقالبہ ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی انشاءاللہ سمجھ میں آ رہے ہی ہے تم بہت زیادہ مثالیں ہیں قرآن عزم کے اندر اگر ہم دھونے گے تو انشاءاللہ ساری مثالیں ملیں گے لیکن جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں مثال سمجھ میں نہیں آئے گا بات اسے ریپیر کر دیتا ہوں ذالکہ کے اندر ذائس میں اشارہ وہی ہے جو حادہ کے اندر تھا لام جو ہے وہ برد کے لیے ہے پعید کے لیے یہ اشارہ پعید دور اشارہ کرنے کے لیے جو چیز دور ہو مشارون میں اگر دور ہے تو اس کے لیے لام پعد استعمال ہوتا ہے اور کاف جو ہرے ہم جس سے کہہ رہے ہیں جس کے طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو مشارون نہیں لے is لیکن جو موجود ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہم اشارہ کرتے ہیں جس کو ام اشارہ سے سمجھا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مخاطب اور اگر وہ ایک ہے مذکر ہے تو کم اور دو ہیں مذکر ہیں تو کمہ اور اگر دو سے زیادہ ہے مذکر ہے تو کم اور اگر وہ ایک کوئی عورت ہے یعنی مؤنس ہے تو اس کے لیے کی اور اگر وہ دو ہے تو کمہ دو سے زیادہ ہے تو کنہ. اب دیکھئے کیا کیا کہ سب کے ادر وہاں بھی کیا تھا، ہاں بھی کیا تھا؟ ہاں ذانی تھا، تو ذانی تو ہی ہے یہاں پر، بس اس کے ساتھ کیا لگ گیا، کھا لگ گیا؟ ہاں تمبی کو ہٹا دیا ہونے، کیونکہ ہاں تمبی کیا کہے استعمال ہوتا ہے؟ اس نشاہرات قریب کے اندر استعمال ہوتا ہے. میں نے ذانی تسمیہ کا آگیا ہے، یہاں کی نتاقی تسمیہ آگیا ہے، تانی ٹانی کہوں وہاں پہ کیا تھا ہا نہیں ہاں تانی ہاں کو ہٹا دیا تمی کے لئے اور پچک کتنا تانی یہاں تانی اس کے ساتھ کو لگا دیا تانی کی تانی کما تانی کم تانی کی وہاں باتا ہاں اولائی جب ہاں اولائی کے اندر سے ہاں کو ہٹایا تو کچھ گیا اولائی، اور میں نے پتاhillی اس میں شامع فریف اصل کیا ہے؟ اولائی ہے اس کے ساتھ کیا لگا دیا ہمیں کہو وہی ضمیر آگئی کہو علیکم 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 بات سمان میاری انشاءاللہ باتی بات آج ہوگی السلام علیکم